اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نویلوگ آج کا ویلوگ ٹیوزڈے کا ویلوگ ہے جناب سیکنڈ ڈے اس ویگ کا ابھی جناب صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی جو پہلا پہلا کام میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو کرنا ہے وہ ہے میرا بائیک اس نے بہت زیادہ قندہ ہوا ہے ابھی آپ کو نیچے کی شوٹس میں نظر آ رہی ہوں گی بائیک کی کلوز اپ شوٹس کچھ ملوں گا کہ کتنا زیادہ گندہ ہوا ہے ابھی ہمارے ملتان گندہ جو بارشیں ہوئی تھی اور ٹائروں کا حال دیکھ لیں آپ کیا بیڑا گھرک ہوا ہے میرے ٹائرز کا اور بائیک کا ابھی آپ کو چل کے پھر دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بائیک کو کرتے ہیں صاف بائیک جو ہے ہمیں لے آئے ہیں کھولنا بھی پہے گا ہونے ہمیں نہیں کب چلتا ساڑا بائیک یہاں نہیں کروا دیں میں نے کہا وہاں پائی پتر گیا بائیک سائر سے ہر گھر کے مسئلے کھدم نہیں ہوتے ہم بائک دو رہے ہیں بائک گھنگا ہو گیا تھا اس فیلیو گارے والا بائک ہوا پڑا ہے ہمارا ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہیں کہ بائک کا حال حال بڑا بڑا ہوا پڑا ہے آج ہم ٹیوزڈے والے دن بائک کی نل آئیاں نایاں کروا رہے ہیں تو اس نایاں نایاں کروا رہے ہیں اس کے بار پیر اپنی نایاں نایاں کریں گے موسیقا 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 کروں یا بائیک کو صاف کرتے ہوئے کی ویڈیو بنو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو سمجھ دھوا گئی ہوگی بھائی جو ایرا وہ کہنے میرد مشاکت کرنے میں میں لگ گیا تھا فول یار پولش کمپاؤنڈ کی ہے میں نے اب رات کا بڑا ٹائم ہو گیا بڑا تو نہیں ہوا تو جو میرا دوست ہے بشیر بشیر اور فعلی تو اس سے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا یار میں بائیک دھو دھو کے چمکا کے بیٹھ گئے اور بتاؤ کیا کرنے تو اس نے مجھے کہا کہ چلو آؤ اپنا باہر آؤ کہیں چلتے ہیں تو میں نے اب یہی سوچا ہے کہ چل کے نا آج کچھ کھا پی کے آتے ہیں بڑے دن ہو گئے ہیں باہر سے نا کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ پہلے نا ہمارے جو تمی ہے وہ تمی خراب ہو گئی تھی باہر کئی چیزیں رگر 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 ہمارا جیاد دل کرتا ہم جاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں کیا کیا ملتا ہے کھانے کو تو چلتے ہیں کھا پی کر اگر آتے ہیں باقی بائک کی بھائی جان بڑی محنت لگ گئی ہے میری بہت زیادہ محنت ہو گئی پالشنگ کی کیا کچھ نہیں کیا اس کا یار میں نے تو تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اگر میری لڑکے سبسکریبر ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ میں سے کون کون جو ہے وہ بائک یا گھر پہ دھوتا ہے اور صاف سترہ مطلب گھر پہ ہی کرتا ہے کمپاؤنڈ ویکس مجھے تو بھائی تھوڑا کہلنے سمجھ ہے اس چیز کی تو میں نے تو اس کے سکرچز تک ختم کی ہے ربے کمپاؤنڈ بفنگ کی ہے اس کی پھر جا کے کہیں وہ یہ چیز بنیا ہے پورے اس کے جنال لش فیش آسے لگ رہا ہے جیرو میٹر بائک آپ کے بھائی نے نکالے سارے مڑ مڑ کی ہمیں دیکھ رہے تھے اس پر ہم بیٹھ کے کینانچی جائیں گے کینانچی جائیں گے کہ پھر ہم نے ادھر بریانی کھا کے واپس آ جائیں گے تو پھر چلتے ہیں اور چل کے کرتے ہیں مزے ایفیو مومنٹس لیٹر سو کائیز ابھی جو ہے نا مجھے بھوک بہت شدید لگ گئی تو آپ کے بھائی جو ہیں وہ دہی بھلے کھانے آئے ہیں یہاں پہ مین روڈ پہ جو ہے بلی فیمس دکان ہے تو یہ دکان کہلنے ہیں بھی بہت پرانی میرے بچپن کی ہے تو آپ کو یہاں کے یقی سے گول کپے دہی بھلے جو ہے نا وہ ہم دکھاتے ہیں ٹیسٹو میں کروں گا ٹیسٹ آپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو ہے ریال لائٹ نہیں آئے آلو زیادہ لکھتے ہیں آلو جی ہے آلو میں پرابت مجھ سے نارمل ہی ہے بہت ہلکی سے کیونکہ یہ سکتا ہے آپ کو یہ دہی بھلے پیسٹ کر کر رہا باتا ہوں کہ کیسے ہیں اللہی بغیر ملحہ اچھا ہے اور ان کے جو تیسٹ ہے وہ اب تک چینج نہیں ہوا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تب سے ان کے والد صاحب سے دائی بلے کھا رہا ہوں اور اب الحمدللہ عمر کے اس حصے میں آگے بھی وہی ٹیسٹ ہمیں جو ہے نا مل رہا ہے اور ریٹ بھی مناسب ہے ایک پلیٹ جو ہے فل جس سے آپ اپنا پیٹ فل کر سکتے ہوں سیونٹی روپیس کی ایک پلیٹ ملتی ہے ہمیں آپ جو ہے نا دائی بلوں کے مزے لے سکتے ہیں تو جناب ابھی ہم لوگ آئے ہیں ایک مچھلی کے سٹال پہ جہاں آپ کو مچھلی کی کھانے کو ملے گی زبردست سے اور آپ کو یہاں پہ جو ہے چکن پیس اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مچھلی اور یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ کھانے کو ملے گی بہت ہی فیمس جگہ ہے یہاں پہ ریواری محلہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ پوری فل آن سوڈ سٹریٹ ملے گی دیکھنے کو لائن کے اندر یہاں ہوتلز ہیں اور دکانے ہیں جہاں سے آپ کو جو ہے لزیز مچھلی اور چکن پیس اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ کو کھانے کو ملے گی زبردست قسم کی تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں جناب مچھلی لینے اپنے لیے اور گھر جا کے پھر کھاتے ہیں مچھلی اور کرتے ہیں مرزے تو جناب ابھی ہم لوگ آئے ہیں گرما گرم روٹی لینے ادھر ہوتا ہے نمبر سسٹم آپ کا نمبر آپ جازی یہ بھائی ہیں ان کا نمبر ختم ہوگا پھر ہمارا نمبر جو ہے لگ جائے گا آپ کو پاکستان میں روٹیاں کیسے لیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ہم نے دو روٹیاں لینے کی گرما گرم یہ ہم نے لی روٹیاں اور اب جانا پر ادھر کاؤنٹر پہ بھائی جان یہ روٹیاں تو پیٹ کرنا ہے اور پیسے بھی دینے پڑتے ہیں کتنے دو روٹیاں تو جناب روڑ پہ آتے آتے ہمارا یک دم دل کر پڑا ہے جو ہے چپس کھانے کو تو ہم نے آرڈر جو ہے وہ چپس کا دے دیا ہے تو اب آپ کو ہمنا چپس دکھاتے ہیں مزے دار سے بنتے ہوئے یہ سیٹ اپ ہے جناب ان کا یہ بھائی کھول کے تو دکھائیں یہ جناب گرما گرہ ہمارے چپس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں ماشاء اللہ جناب ہمارے جو ہے گرما گرم جو چپس آ چکے ہیں تو اس ٹائپ کے یہاں پہ چپس ملتے ہیں ہلکی پھلکی جو ہے کوٹنگ ہوئی ہوتی ہو پر اور کیچپ بھی ان کی کہلیں اپنی بنی ہوتی ہے سو گائز بلوگنگ کے مزے لیتے لیتے جو ہے نا ویڈیوز بناتے بناتے بائک کا ہو گئے ہیں پٹرول کھڑا ہوں اور وہ میں پتہ نہیں کہاں سے بائک کو ریڑتا ہوں سانس پھول گیا ہے میرا اور بائک ماشاء اللہ اتنا بھارا ہے نا میرا کہ میں یہ سوچنا ہوں یار یہ 75 کی لوگ کا میں ہوں اور نوے کی لوگ کا میرا دوست بشیر ہے وہ اسے ہمیں بٹھا گئی ہے کدر کدر گھوماتا ہے آج اس کو ریڑنا پڑ گیا ہمیں تو حالت خراب ہو گئی ہے کہلیں میری بیڑا گھر کو گیا ابھی تو میں پتہ نہیں کہاں سے گھومتا ہوا آ رہا ہوں یہاں سے تھوڑی تو کھا پیکے کہلیں کھانا حضم یہاں پہ ہو رہا ہے میرا اب دیکھتے ہیں دعا کریں میں گھر تک پہنچا ہوں سیف انڈ ساؤنڈ ایک خاص اسمبل بھی نہیں رہا میرے سے اتنا بھاری ہے یہ بائک ولاغ کو پھر یہی پہ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو جا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں تو ملتے ہیں نیکس فلوگ تک میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو جا کیا تو جا کیا معاقا تو جا کیا ملتے ہیں موسیقی